ہیلو فرنس کیا حال ہے اپ ڈیٹس کا میلہ لگا ہوا ہے پہلے فائیور کی اپ ڈیٹ آئی شیٹر سٹوک کی اپ ڈیٹ آئی اور بہت سی ویب سیٹس وہ ڈے بائی ڈے خود کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں تو بلکل اپ ڈیٹ کرنا چاہیے ہمیں بھی خود کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے اپنی سکل کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے مزید لرننگ جاری رکھنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں نوکیا کی اور اس جیسی اور بہت سی کمپریز کی تو آج کسی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ایڈوبی سٹوک کی اے آئی کونٹنٹ کے حوالے سے کچھ چھوٹی چھوٹی اپ ڈیٹس ہیں تو سب سے پہلے تو ایڈوبی سٹوک کی اپ ڈیٹ آپ سب کو پتا ہوگا کہ ایڈوبی سٹوک اے آئی کونٹنٹ ایکسپٹ کر رہی ہے اس کے بعد ایڈوبی سٹوک کی اپ ڈیٹ یہ تھی کہ ایڈوبی سٹوک میں اگر آپ اے آئی کونٹنٹ اپلوڈ کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو جنریٹیو اے آئی یہ والا ورڈ اس کے کی ورڈ میں بھی لگانا ہوتا تھا انگلویجوال اور علیدہ علیدہ کر کے بھی لگانا ہوتا تھا اور اس کے بعد اس کو ٹائٹل میں بھی آپ نے یوز کرنا ہوتا تھا تو یہ ریکوائرمنٹ جو ہے اب سے ختم کر دی گئی ہے اب آپ کو جنریٹیو اے آئی اپنے ٹائٹل اور کی ورڈ میں اکٹھا اور الگ الگ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی جگہ پہ یہاں پہ آپ کو ایک چیک باکس دیکھنے کو ملے گا created using جنریٹیو اے آئی اگر آپ نے اے آئی سے کانٹنٹ انڈریٹ کیا ہوا ہے تو آپ نے یہاں سے چیک لگا دینا ہے اور اگر آپ یہاں پہ آئی بٹن پہ یا ان کی یہاں پہ ریکوائرمنٹس میں جائیں تو آپ کے سامنے ان کا یہ بلوگ بھی اوپن ہو جائے گا جسے آپ create کر سکتے ہیں اب اس کے بعد یہاں پہ اڈوبی سٹاک نے ایک اور بہت ہی کمال کی اپ ڈیٹ نکالی ہے وہ ہے موڈل ریلیز اور پروپرٹی ریلیز کے حوالے سے میں نے اپنے پچھلی ویڈیو میں شیٹر سٹاک نے بھی اپ ڈیٹ کیا ہے اپنے موڈل ریلیز اور پروپرٹی ریلیز کے بارے میں وہ میں نے ایکسپلین کیا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ کو آئی بٹن میں لنک مل جائے گا آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اس میں اڈوبی سٹاک نے اپ ڈیٹ یہ کیا ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے یہ جو دوسرا آپشن ہے پیپل اینڈ پروپرٹی آر فکشنل یہ آپشن نہیں ہوتا تھا اگر آپ کوئی بھی ای آئی کو یوز کرتے ہوئے ایمیج جنریٹ کرتے تھے جس میں کسی بھی پرسن کا فیس نظر آتا تھا چاہے وہ پرسن ریل ہو یا فکشنل ہو یا کوئی پروپرٹی ہوتی تھی تو آپ کو اس کا ریلیز لگانا ہوتا تھا اب اس کے لیے ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ اگر تو وہ کسی ریل بندے کا آپ نے فیلٹرڈ ورین یا کوئی الیسٹریشن وغیرہ بنائی ہے اے آئی سے ریل ایمیج کو یوز کر کے تو آپ کو اس کا موڈل ریلیز لگانا ضروری ہوتا تھا اور اگر آپ نے صرف اپنے ورڈنگ کو یوز کرتے ہوئے ایک فکشنل کریکٹر جنریٹ کیا ہے تو اس کے لیے آپ کو اس کا پروپرٹی ریلیز لگانا ہوتا تھا جس ویب سائٹ کو آپ نے یوز کیا ہے اس کا آپ نے سکرین شوٹ لینا ہوتا تھا اور پروپرٹی ریلیز میں آپ نے وہ سکرین شوٹ ایڈ کرنا ہوتا تھا تو وہ بہت لیندھی اور بورنگ پروسس تھا تو اس کو اب ختم کر دیا گیا ہے اب اگر آپ کسی بھی فکشنل کریکٹر کی یا کسی بھی بیلڈنگ کی ایمیج جنریٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کسی بھی قسم کا موڈل یا پروپرٹی لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی تو اس کی اگزیمپل یہاں پہ میں لیونارڈو اے آئی جو کہ اے آئی جنریٹڈ ویب سائٹ ہے اس میں آ چکا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سے پورٹریٹ سلوگوں نے جنریٹ کی ہیں یہاں پہ یہ ایک گرل کا پورٹریٹ ہے ایک یہ ہے اور اسی طرح یہ والا ایک پورٹریٹ ہے تو اس میں گرلز کے جو فیسز ہیں وہ واضح نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ریل نظر بھی آ رہے ہیں لیکن یہ ایک فکشنل کریکٹر ہے ٹھیک ہے یہ ریل کریکٹر نہیں ہے یہ اے آئی نے اپنی طرف سے جنریٹ کی ہیں یہ کوئی ریل ایمیجز نہیں ہے تو ان ایمیجز کا پہلے پروپرٹی ریلیز لگانا ضروری ہوتا تھا اڈوبی سٹوک کے لیے اور اگر آپ نے کچھ ایسی ایمیج جنریٹ کی ہے جو کہ ریل پرسن کی ایمیج کو یوز کر کے بنائی ہے تو اس کے لیے موڈل ریلیز آپ کو اب بھی لگانا ضروری ہوگا تو یہ ایک اڈوبی سٹوک کی اپ ڈیٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے پردر اگر کوئی اپ ڈیٹ آئے گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے